دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک ساؤتھ کورین مووی کو جو کی تھیلر اور کومیڈی جونڈرہ کی کٹیگری میں آتا ہے اور اس مووی کا نام ہے پیرا سائٹ جس میں ایک پریوار کسی امیر گھر میں نوکری پانے کے لیے اس گھر میں کام کر رہے دوسرے گریب لوگوں کو نکلوا دیتا ہے اور خود ان کی جگہ پہ اس امیر پریوار کے واہ نوکری کرنے لگتا ہے اس مووی کی کہانی کافی بڑیا ہے اسی لیے اس مووی نے آسکر بھی جیتا ہے تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ساؤتھ کوریا سے جہاں ساؤتھ کوریا کے ایک سیول نامک شہر میں ایک کیم فیملی کو دکھایا جاتا ہے جو کی سڑک کے کنارے ایک بیسمن میں رہتی اور لوگ ان کے گھر کے سامنے والی نیلی میں پیشاپ کیا کرتے ہیں جس سے ان کو کافی مشکلیں ہوتی لیکن یہ لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی فائنینشلی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے پر یہ لوگ کافی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اسی لیے کیم فیملی کے سب اس عدد سے کسی نہ کسی پرکار کی نوکری کر کے اپنی دو وقت کی روٹی کا گجارہ کرتے ہیں اب ایک دن کیم کے بیٹے کیوو سے اس کا دوست ملنے کے لیے آتا ہے جو کی اسے ایک پویتر پتھر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پتھر کو اپنے گھر میں رکھنے سے پیسہ آتا ہے اسی لیے یہ لوگ اس پتھر کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں جس کے بعد کیوو اور اس کا دوست ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ایک وائن شوپ پڑ جاتے ہیں جہاں کیوو کا دوست اسے ایک لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام پارک دہائے ہوتا ہے اور وہ لڑکی کافی امیر پریبار سے ہوتی من کیوو سے پوستا ہے کہ کیا تم اس لڑکی کو انگلیس کی ٹوشن پڑھا سکتے ہو دراصل من اب تک اسی لڑکی کو پڑھایا کرتا تھا پر اب وہ ویدے جائے رہا ہے اس لیے من اس لڑکی کے لیے انگلیس کا ٹیچر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کی دہائے کو اچھے سے انگلیس پڑھا سکے اور جیسا کی کیوو کی انگلیس کافی اچھی ہوتی اس لیے کیوو کا دوست اسے دہائے کو انگلیس پڑھانے کا آفر دیتا ہے لیکن کیوو اپنے دوست سے بتاتا ہے کہ میرے پاس تو کسی کالج کی ڈگری نہیں تو میں بھلا اسے کیسے پڑھا سکتا ہوں تب من کیوو کو اس کی بہن سے مدد مانگنی کے لیے کرتا ہے اور کیوو اپنی بہن کیجوں سے فوٹو شاپ کے مادم سے کالج کی فیک ڈگری بنوا لیتا ہے اور اگلے دن کیوو اپنی فیک ڈگری کو لے کر اس امیر پریوار کے گھر انٹرویو کے لیے نکل پڑتا ہے کیوو جب اس امیر پریوار کے گھر پہنچتا ہے تو ان کے اس آلشان گھر کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فیملی بہت ہی زیادہ پیسے والی فو اس گھر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس گھر کی میٹ اسے تھوڑا ویٹ کرنی کے لیے کہتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دہائے کی ماں یہاں پہ آ جاتی ہے تب کیوو انہیں اپنی ڈگریوں دکھاتا ہے پر دہائے کی ماں اسے کہتی ہیں کہ مجھے ان ڈگریوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بس تمہیں میری بیٹے کو صحیح سے پڑھانا آنا چاہیے وہ کیوو سے کہتی ہیں کہ ویسے تمہیں من نے بھیجایا تو تم اچھا ہی پڑھاتے ہوگی لیکن پہلے دن میں تمہارے پڑھانے کی طریقے کو دیکھنا چاہوں گی جس کے لیے کیوو مان جاتا ہے اور جب وہ اس کی بیٹی کو پڑھانے لگتا ہے تب اس کے پڑھانے کی طریقے کو دیکھ کر دہائی کی ماں اسے کافی امپریس ہو جاتی اور اسی لیے وہ پورے مہینے بھر کی سیلری کیوو کو پہلے ہی دن دے دیتی اور جب کیوو یہاں سے جانے لگتا ہے تب وہ اپنے بیٹے کے بارے میں اسے بتاتی وہ اسے اپنے بیٹے دورہ بنائی کے پینٹنگ کو دکھاتی جس پینٹنگ کو دیکھ کر کیوو اس کے بیٹی کی تعریف کر دیتا ہے تب داسونگ کی ماں اسے بتاتی ہے کہ اگر تمہاری نجر میں کوئی اچھا سا آرٹ کا ٹیچر ہو تو مجھے بتانا اور اتنا سن کر کیوو انہیں اپنی ایک فرنڈ جیسکا کے بارے میں بتاتا ہے جو کی کیوو کی بہن کیجنگ ہی ہوتی پر وہ انہیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ میری سگی بہن ہے یعنی اب وہ اپنے جری اپنی بہن کو بھی یہاں کام دلانا چاہتا ہے تب داسونگ کی ماں اسے کہتی ہیں کہ پھر میں اس سے ملنا چاہوں گی اور کیوو گھر جا کر اپنی بہن کو اچھی طریقے سے سمجھا دیتا ہے کہ ہمیں پارک فیملی کے وہاں بلکل انچان من کر رہنا ہوگا تاکہ انہیں ہم پہ جرہ سا بھی شک نہ ہونے پائے اور اگلے دن سے کیجنگ بھی پارک فیملی کی بیٹے کو آرٹ کی ٹیوشن دینا شروع کر دیتی اور وہ اس کے بدلے ان سے کافی زیادہ فیز بھی لیتی اور ادھر کیوو بھی دہائے کو انگلیس کی ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا ہے مگر ٹیوشن پڑھاتے وقت دہائے کیوو کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی اب جیسکا جب ان کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھا کر یہاں سے جانے لگتی تب داستوں کی پتا اپنے ڈرائیور سے اسے گھر چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اب تک کافی رات ہو جاتی اور ان کا ڈرائیور جب جیسکا کو اس کے گھر چھوڑنے جانے لگتا ہے تب اسی کار میں جیسکا اپنی بوڈی پارٹ کا ایک کپڑا نکال کر سیڈ کے نیچے چھپا دیتی تاکہ مسٹر پارک کو لگے کہ اس کے ڈرائیور نے اس کی کار میں جیسکا کے ساتھ فیزیکل لیلیشن بنایا ہے اور وہ اپنے ڈرائیور کی اس حرکت کی قارن اسے نوکری سے نکال دے جسے جیسکا کی پتا کیم کو اس ڈرائیور کی جگہ پر نوکری مل جائے جب مسٹر پارک کی نجر جیسکا کی کپڑے پر بڑھتی ہے سے انہیں کسی پرکار کی کوئی سکایت نہیں ہوئی تھی لیکن پارک اس چیز کو اندیکھا کر دیتے ہیں اگلے دن داسوں کی ماں جیسکا سے پوچھتی ہیں کہ کل جب ڈرائیور آپ کو گھر چھوڑنے گیا تھا تب اس کے اور آپ کے بیچ کچھ ہوا تھا کیا تب جیسکا انہیں بتاتی کہ نہیں ڈرائیور نے تو مجھ سے بہت ہی اچھے سے بات کی تھی دراصل جیسکا ایسا معصوم دکھنے کے لیے کہتی اور وہ جب جیسکا کو بتاتی ہے کہ کسی کارن کی وجہ سے ہم نے اپنے ڈرائیور کو نکال دیا تب جیسکا ان سے اپنے ایک انکل ڈرائیور کا جکر کرتی ہے جو کہ اس کے ہی پتا کیم ہوتے ہیں اور اس طرح یہ لوگ اپنے پتا کیم کو بھی اس گھر میں کام دلا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سب مل کے پلان مناتے ہیں کہ ہم پارک فیملی کی میٹ کو بھی نکلوا دیں گے تاکہ میٹ کی جگہ پہ ان کی ماں کو نوکری مل سکتے ہیں اس کے بعد جیسکا اور کیوو اس میٹ کے بارے میں جہنہ شروع کر دیتے ہیں اور کیوو کو دہائے سے پتا جلتا ہے کہ اس کی میٹ کو آڑو یعنی کی پیچ سے اتنی زیادہ الرجی ہوتی کہ اگر گلتی سے پیچ کے بال میٹ پر لگ جائے تو اس سے میٹ بیمار ہو جائے گی اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی اور اس کے علاوہ اسے آستما کی پرابلم بھی ہو جائے گی یعنی یہ لوگ اب اس امیر گھر میں نوکری پانی گلی اتنا گر چکے ہیں کہ انہیں کسی کی جان کی بھی پروا نہیں اب کیوو پیچ کے بال لکال کر چپکے سے اس میٹ پر ڈال دیتا ہے جس سے اس میٹ کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی کہ اسے ہسپیٹل جانا پڑتا ہے اور جب وہ ہسپیٹل میں ہوتی تب ہی کم بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ میٹ کی اسی ہسپیٹل میں ویڈیو ریکارڈنگ کر لیتا ہے اب میسیس پارک جب کم کو ساتھ لے کے سوپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے تب وہاں کم انہیں یہ ویڈیو ریکارڈنگ دکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کل میں ہسپیٹل چیک اپ کرانے کے لیے گیا تھا جہاں میں نے آپ کی میٹ کو دیکھا جو کی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور میں نے انہیں فون پر بات کرتے سنا کہ انہیں ٹی وی ہے تب وہ کم سے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے جرور بتاتی تب کم انہیں بتاتا ہے کہ میں سج بول رہا ہوں آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے اسی لئے مجھے یہ بتانا پڑا ورنہ مجھے کیا جرور تھی آپ کو بتانے کی اسی لئے میسز پارک اب سج جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور جب وہ شاپنگ کرنے کے بعد گھر پہنچتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ ان کی میٹ کی حالہ سچ میں ٹھیک نہیں ہے دراصل کم نے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اپنی بیٹی جیسکا کو فون پر میسج کر کے بتا دیا ہوتا ہے کہ ہم تین منٹ میں گھر پہنچنے والے ہیں اور ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی جیسکا پھر سے پیچھ کے بال نکال کر میٹ پہ ڈال دیتی ہے جسے میٹ کی طبیت خراب ہو جاتی ہے تب میسز پارک اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے اپنی میٹ کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کرتی اور وہ اپنی میٹ کو نکالنے سے پہلے کم کو بتاتی یہ بات ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہی رہے گی کہ میٹ کو ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کے بعد میسز پارک اپنی میٹ کو بینہ کوئی وجہ بتائے نوکری سے نکال دیتی ہے وہ اپنے ہزبینڈ تک کو نہیں بتاتی کہ انہوں نے اپنی میٹ کو نوکری سے کیوں نکالا اب ان کی میٹ کے جانے کے بعد انہیں کافی پریسانیاں ہوتی ہیں جیسے کھانے کی دکتہ صفائی کی دکتہ اور بھی کافی ساری دکتہیں کیونکہ میسز پارک کو نہ تو کھانا بنانا آتا ہے اور نہ ہی وہ گھر کی صفائی کرتی اسی لئے کم پارک کو ایک کمپنی کے بارے میں بتاتا ہے جو کی میٹ اور ڈرائیور جیسی کافی ساری سرفیسز پروائیڈ کراتی اور اصل میں یہ ایک فیک کمپنی ہوتی ہے کم انہیں اس کمپنی کا ایک کارڈ دیتا ہے اور یہ کارڈ پارک اپنی وائف کو دے دیتے ہیں اور میسز پارک جب اس کارڈ کے پیچھے لکھے ہوئے نمبر پر کال لگاتی ہیں تب ان کی کال کم کی فیملی کے پاس لگتی ہے اور اس طرح یہ اپنی ماں کو بھی ان کی یہاں میٹ کی نوکری دلا دیتے ہیں یعنی اب یہ چاروں انجان من کے پارک فیملی کے ہاں کام کرتے ہیں جس سے ان کو پارک فیملی سے خوب سارے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دن میسٹر پارک کا بیٹا انہیں بتاتا ہے کہ ہماری میٹ جیسکا اور کیوو کے کپڑے سے ایک جیسی مہک آتی لیکن وہ لوگ اپنے بیٹی کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اب ان کے بیٹے داسوں کا جنم دن آ جاتا ہے اور یہ لوگ آج باہر کیمپنگ کرنے کے لیے جانے والے اسی لیے داسوں کی ماں میٹ سے بتاتی ہے کہ آپ ہمارے جانے کے بعد ان ڈوکس کو ٹائم پر ٹہلانے لے جانا اور انہیں ٹائم پر کھانا دینا لیکن ان کے جانے کے بعد نہ تو یہ ڈوک کو ٹائم پر کھانا دیتی اور نہ ہی یہ انہیں ٹہلانے لے جاتی ہے بلکہ یہ چاروں پورے دن گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں اور رات ہونے پر یہ سب مل کر سراب پیتے ہیں اب آپ بری طرح اس گھر میں گندگی فیلاتے ہیں آپ جب یہ چاروں اس گھر میں انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تب اس گھر کی پرانی میٹ گھر کے باہر آ جاتی ہے اور وہ گھر کی بیل بجاتی ہے اس کو دیکھ کر یہ سبھی کافی ڈر جاتے ہیں کیونکہ اگر ان کی اس حرکت کو پرانی میٹ نے دیکھ لیا تو وہ ان کا سچ باہر لادی کیوو کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئیے تب وہ پرانی میٹ اس سے بتاتی ہے کہ جلدی جلدی میں میں اپنا سامان اسی گھر میں بھول گئی تھی جو کی گھر کے بیسمنٹ میں رکھا ہوا ہے اسی کارڑ وہ اسے گھر کے اندر آنے دے دیتی اور پرانی میٹ اپنا سامان لانے کے لیے گھر کے بیسمنٹ میں چلی جاتی لیکن اسے کافی دیر ہو جاتی اور وہ بیسمنٹ کے باہر نہیں آتی اسی لئے کیوو کی ماں اسے ڈھونڈنے بیسمنٹ میں چلی جاتی جہاں پر وہ دیکھتی کہ ایک آتمی اسی بیسمنٹ میں چھپا ہوا ہے اور پرانی میٹ اسے کھانا دے رہی ہوتی دراصل یہ پرانی میٹ کا پتی ہوتا ہے اور یہ پچھلے چار سال سے اسی بیسمنٹ میں رہ رہا ہوتا ہے پرانی میٹ اسے بتاتی کہ ہمارے اوپر کافی کر جائے اسی لئے انہیں یہاں رہنے دیئے بس آپ انہیں دو دن میں ایک بار کھانا دے دیئے گا لیکن کیوو کی ماں اس کی بات نہیں مانتی اور وہ پولیس کو کال کرنے والی ہوتی لیکن کال کرنے سے پہلے یہ تینوں جو کی سیڑھیوں پہ ہی چھپے ہوئے تھے وہ گر کر سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ کافی نسے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کیوو یہاں پہ کیم کو پاپا بول دیتا ہے اس سے پرانی میٹ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب ہی ایک ہی فیملی کے ہیں اور وہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کا اصلی نام لیتے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہے تب کیم اس کے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن تب تک اس نے ویڈیو کو وارٹس اپ پہ ڈال دیا ہوتا ہے پر اس نے سیئر بٹن نہیں دبایا ہوتا ہے اس لیے وہ کیم کو بتاتی ہے کہ اگر تم آگے بڑھے تو میں سیئر بٹن دبا کے اس ویڈیو کو بھیز دوں گی اور اسی سیئر بٹن کے دم پہ وہ انہیں کافی ٹورچر کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ان دونوں کا دھیان بٹکتا ہے ویسے ہی یہ ان سے فون چھین لیتے ہیں اور انہیں بندی بنا لیتے ہیں لیکن تب ہی ان کے پاس میسیس پارک کا فون آ جاتا ہے جو کہ کس دیر میں یہاں پہنچنے والی ہوتی ہے کیونکہ وہ جہاں کیمپنگ کرنے کے لیے آج جا رہی تھی وہاں پہ بڑھ آ گئی ہوتی ہے اس لیے پارک فیملی گھر واپس آ رہی ہوتی ہے اور میسیس پارک میٹ کو کچھ بنانے کے لیے کہتی ہے تب یہ چاروں لوگ جلدی جلدی گھر کو صاف کرنے لگتے ہیں اور کیم ان دونوں کو بندی بنا کے اسی بیسمنٹ میں لے جاتا ہے جیسکا اس گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے پر تب ہی یہاں پہ پارک فیملی آ جاتی ہے اس لیے جیسکا اپنے پاس والے ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے ادھر کیم اس پرانی میٹ کے پتی کو بیسمنٹ میں باندھ دیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پرانی میٹ کو باندھنے والا ہوتا ہے ویسے ہی وہ کیم سے بچ کر بھاگنے لگتی اور بھاگتے بھاگتے وہ اوپر پہنچ جاتی لیکن جیسے ہی وہ میسیس پارک کی نجروں میں آنے والی ہوتی ویسے ہی کیو کی ماں اسے لات مارتے تھی جسے وہ جینے سے نیچے گر جاتی اور اس کا صرف دیوار سے ٹکرانے کی کاران وہ بے ہو سو جاتی تب کیم اسے بھی بیسمنٹ کے اندر باندھ دیتا ہے جس کے بعد کیم کیو کے ساتھ اپنی بیٹی کو لکھے جیسے ہی اس گھر سے بھاگنے والا ہوتا ہے ویسے ہی یہاں پہ پارک آ جاتے ہیں اسی لیے یہ لوگ جیسیکا کے ساتھ ہی اسی ٹیبل کے نیچے چھپ جاتے ہیں تب ہی پارکا بیٹا بارس کے دوران گھر کے باہر جا کر کیمپ لگاتا ہے اور اسی میں کھیلنے لگتا ہے اسی لیے یہ لوگ بھی اس پر نجر رکھنے کے لیے کیم کے پاس صوفے پہ ہی سو جاتے ہیں تب موقع پا کر یہ تینوں اس گھر سے باہر نکل کر اپنے گھر پیدل ہی بھاگنے لگتے ہیں اس سمیں کافی بارس ہو رہی ہوتی ہے اور یہ تینوں بھاگتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں اور کس دیر کے بعد جب یہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پورے گھر میں اب پانی بھڑ چکا ہوتا ہے دراصل اب ان کے یہاں پہ بار آنا شروع ہو گئی ہوتی ہے اسی لیے یہ اپنا جروری سامان لے کے کسی دوسری جگہ پہ جالے جاتے ہیں جہاں پہ ان کی ہی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے گھر بھی پانی میں ڈوب گئے ہوتے ہیں اب وہیں ادھر بیسمنٹ میں پرانی میٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا کافی خون بہ گیا ہوتا ہے اسی کارن اس کا پتی اپنی پتنی کو بچانے کے لیے بیسمنٹ کے اندر لگے سوچکوں آن آف کرنے لگتا ہے جس سے اس گھر میں لگا بلو جلنا بجنا شروع ہو جاتا ہے اس کا پتی مورس کورٹ کے مادہم سے بلو کو جلا بجا کر یہ میسج پہنچاتا ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے دراصل مورس کورٹ ایک طریقے کی بھاسہ ہوتی ہے جس میں آپ صرف ڈاٹ اور ڈیس کا استعمال کر کے کسی دوسرے وقتی تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں پرانی میٹ کا پتی ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ مورس کورٹ کی بھاسہ میسٹر پاک جانتے ہیں پر جیسا کہ میسٹر پاک سو رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی پرانی میٹ کے پتی کا میسج نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن ان کا بیٹا اس گھر میں لگے بلو کو جلتے بجتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور جب وہ اس میسج کو ڈیکوٹ کرتا ہے تب اسے پتا جلتا ہے کہ بیسمنٹ میں کوئی ہے جسے مدد کی ضرورت ہے لیکن وہ چاہا کر بھی ان کی مدد نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی بات پر اس کے ماتا پتا زیادہ دھیان نہیں دیتے اور سامنے پر مدد نہ مل لے گے کرنا پرانی میٹ کی مرتی ہو جاتی ہے اب صبح ہوتی ہے اور میسس پار جیسکا کو کال لگا کر بتاتی ہیں کہ ہم نے آج اپنے بیٹے کے بڑھتری کی پارٹی رکھیے جس میں آپ کو دوپہر میں جرور آنا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی بیٹی بھی اپنی مام سے پوچھ کر کیوو کو کال لگا کر پارٹی میں انوائٹ کرتی ہے کیونکہ وہ کیوو کو آپ پسند کرتی ہے یہ لوگ اس سمیں پارٹی میں جاننے کی حالات میں بلکل بھی نہیں ہوتے لیکن انہیں مجبوری میں جانا پڑتا ہے تاکہ ان کے اوپر کوئی بھی سکھ نہ کر پائے اب اس گھر میں پارٹی بھی شروع ہو جاتی ہے اور جیسکا کی ماں اسے بیسمن میں پرانی میٹ اور اس کے پتی کو کھانا دینے کے لیے کہتی ہے لیکن انہیں نہیں پتا کہ پرانی میٹ کی اب مرتی ہو چکی ہے جیسکا کھانا لے کر نیچے جاہی رہی ہوتی تب ہی یہاں پہ میسس پارک آ جاتی ہے اسی کارڑ وہ یہ کھانا کھانے لگتی ہے تاکہ میسس پارک اس کے اوپر جرہ سا بھی سکھنا کر پائے وہیں ادھر کیوو بھی پتا نہیں کیوں اسی پتھر کو لے کے جو کی اسے اس کے دوست نے دیا تھا نیچے بیسمن میں جانے لگتا ہے اور جب وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا پتھر ہاں سے چھوڑ کر بیسمن میں گری جاتا ہے اور تب کیوو بھی اس بیسمن میں پہنچ جاتا ہے اور بیسمن میں پہنچ کر اسے دکھائی دیتا ہے کہ پرانی میٹ جمین میں گری پڑی ہے اسی لیے وہ اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن پیچھے سے پرانی میٹ کا پتی آ جاتا ہے جو کی کیوو کے گلے میں ایک فندہ ڈال کر اسے فسا دیتا ہے اور اب وہ کیوو کو اس کے پتھر سے ہی مارنے والا ہوتا ہے وہ دروازے میں ہی اٹک جاتا ہے جس سے کیوو جمین پہ گر جاتا ہے اور تب ہی پرانی میٹ کا پتی اس تک پہنچ جاتا ہے جو کی اسی پتھر سے کیوو کی سیر پر دو بار حملہ کرتا ہے اور اس حملے سے کیوو کا سر پوری طرف فٹ جاتا ہے اور اس کے سر سے کافی خون نکلنے لگتا ہے جس کے بعد پرانی میٹ کا ہزبینڈ جہاں پارٹی چل رہی ہوتی اسی طرف بڑھنے لگتا ہے اور پارٹی میں سب سے پہلے اسے جیسکا دکھائی دیتی ہے جو کی داسوں کا کیک اسی پارٹی میں لانے والی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ جیسکا کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور پرانی میٹ کا پتی اس کے سینے میں چاکو گسیڑ دیتا ہے اور اس چیز کو دیکھ کر داسوں بے ہو سو کر جمین میں گٹ جاتا ہے اور تب ہی اس پارٹی میں بھگدر مچنا شروع ہو جاتی ہے تب مشٹر پارک کم سے گاڑی نکالنے کو کہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے داسوں کو جلدی سے ہسپیٹل لے جا سکے لیکن کم گاڑی نہیں نکالتا کیونکہ اسے دکھائی دیتا ہے کہ اس کے بیٹے کیوو کو دہائے لے کے جا رہی ہوتی ہے اور کیوو کا سر پوری طریقے سے فٹ چکا ہوتا ہے اس کے علاوہ کم کی بیٹے بھی عدمری حالت میں جمین میں پڑی ہوتی وہ کم کی وائف بھی یہاں پہ ہوتی ہے اسی کارن کم اپنے پریوار کو یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہے اور تب کم اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر ان کی طرف فیک دیتا ہے مگر تب ہی وہ ہتیارہ کم کی وائف کو اسی چابی کے اوپر گرا کر جیسے ہی مارنے والا ہوتا ہے ویسے ہی کم کی وائف اپنے پاس ہی میں پڑے آجار کو اٹھا کے اس ہتیارے کے پیٹ میں گھسیڑ دیتی ہے جس سے وہ ہتیارہ جمین میں گٹ جاتا ہے اور جب مشٹر پارک گاڑی کی چابی اٹھانے کے لیے اس ہتیارے کے پاس جاتے ہیں تب وہ ہتیارہ مشٹر پارک کو ان کا نام لے کر بلاتا ہے لیکن مشٹر پارک یہ نہیں جان پاتے کہ یہ کون ہے اب جیسا کہ پرانی میٹ کا پتی کئی سالوں سے بیسمن میں رہ رہا ہوتا ہے اسی لئے مشٹر پارک کو اس کی کپڑے سے بدبو آ جاتی اور وہ اپنی ناک کو بند کر کے گاڑی نکالنے کے لیے جانے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی مشٹر پارک اپنی ناک کو بند کرتے ہیں تب ہی جو کیم ہوتا ہے اسے یہ چیز دے کر کافی غصہ آ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ مشٹر پارک نے اس کے پاس سے آ رہی بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کیا ہے کیونکہ اکثر مشٹر پارک اور ان کی وائف کو کیم کے کپڑوں سے گندی بدبو آیا کرتی جس کے قانون وہ لوگ اپنی ناک کو بند کر لیا کرتے ہیں اسی قانون کیم کو لگتا ہے کہ ان مسکل حالاتوں میں بھی مشٹر پارک کو بدبو کی پڑی ہے اسی لئے کیم کے دماغ میں پتا نہیں کیا آتا ہے اور وہ مشٹر پارک کے سینے میں چاکو گسیڑ کر انہیں مار دیتا ہے جس کے بعد کیم اس جگہ سے کہیں بھاگ جاتا ہے اب ایک مہینے کے بعد کیوو کو ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے جس نے ایک مہینے کے بعد اپنی آنکھیں کھولی ہوتی ہے کیوو اور اس کی ماں کے اوپر اس گھٹنا کے قارن کئی چارجز لگتے ہیں جس کے لیے انہیں جیل بھی جانا پڑتا ہے لیکن جلدی ہی یہ لوگ جیل سے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی اوپر زیادہ بڑے چارجز نہیں لگے تھے بلکہ کیوو کے پتا کی اوپر زیادہ بڑے چارجز لگے تھے لیکن کیم مشٹر پارک کو مارنے کے بعد سے ہی لابتا ہے اور پولیس انہیں لگاتا دھونڈ رہی ہے اس کے علاوہ اب یہ بھی پتا جلتا ہے کہ اس گھٹنا کے دوران کیوو کی بہن کی بھی مرتی ہو گئی تھی اب کیوو اپنے پتا کیم کو دھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ڈھونٹا ڈھونٹا پہاڑیوں پہ جاتا ہے تاکہ وہ پہاڑیوں سے مشٹر پارک کے گھر کو دیکھ سکے اور جب وہ اپنی دوربین اٹھا کے گھر کو دیکھتا ہے تب اسے دکھائی دیتا ہے کہ گھر میں لگا بلو جل بجرہ ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پتا گھر کے بیسمنٹ میں چھپے ہیں اور جب کیوو اپنے پتا کیم کا میسج جی کوٹ کرتا ہے تب اسے پتہ لیتا ہے کہ اس کے پتا کیم کافی مشکل حالاتوں میں اس گھر کے بیسمنٹ میں رہ رہے ہیں کیونکہ اس گھر کی نئی میٹ چوبیس گھنٹے اسی گھر میں رہتی اور وہ کافی خوزیار ہے تب کیوو اپنے گھر میں جا کر اپنے پتا کے لیے میسج لکھتا ہے کہ اب میں بہت سارے پیسے کماؤں گا پھر میں اس گھر کو خرید کے آپ کو باہر نکال لوں گا اور لیٹر لکھتے لکھتے کیو کی آنکھ لگ جاتی ہے اور سپنے میں کیوں دیکھتا ہے کہ اس نے وہی گھر خرید کر اپنے پتا کو باہر نکال لیا ہے پر جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تب اسے یہ پتا جلتا ہے کہ وہ بس اس کا سپنا تھا حقیقت میں اس کے پتا ابھی بھی اسی گھر کے بیسمنٹ میں کہہ دیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی